تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد اگر آپ یہ کیمرہ لے کے آج انعظرین پاکستانیوں میں جائیں تو ان چوروں ڈاکوں اور ملٹیروں کے سامنے میرا لیڈر آپ کو فرشتہ نظر آئے جو تباہی معاشی طور پر انہوں نے دو ماہ میں کی ہے اور بریک سے پہلے پاکستانیوں خوصہ صاحب نے ایک بڑی لمبی گردان گھڑی ہے جی کہ عمران ہن تباہی کر گیا خوصہ صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلے دو ماہ میں چوبیس روپے یو ایس ڈالر بڑھ چکے اس ملک میں کیا وہ آئی ایم ایف کے کانٹریکٹ پر لکھا ہوا تھا ساڑھے پانچ ہزار پوائنٹ پاکستان کا سٹاک ایکسچینج گر چکے کیا یہ بھی عمران ہن نے آئی ایم ایف کے کانٹریکٹ میں لکھا تھا پچھاسی روپے آپ لوگوں نے پیٹرل بڑھا دیا ایک سو پندرہ روپے آپ نے ڈیزل بڑھا دیا بارہ گھنٹے جو لوڈ شیٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے یہ بھی آئی ایم ایف کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا تیس پرسنٹ کے قریب انفلیشن ہو رہی ہے اس وقت ملک میں کیا یہ بھی آئی ایم ایف کے کانٹریکٹ میں لکھا تھا ان سے پوچھنے والی بات ہے بڑا ہسان ہے ساری چیزیں عمران ہن پر ڈالنا جی عمران ہن برودی سرنگے بچھا گیا تھا دل عمران ہن نے ہاں پاکستانیوں ایک مضبوط معیشت کی برودی سرنگے پاکستان کے طولو ارض میں بچھائی تھی جس میں چھ پرسنٹ جی ڈی بھی چھوڑ کے گیا عمران ہن چوبیس ارب ڈالر پہ عادل ایکسپورٹ تھی اس ملک کی جو بتیس ارب ڈالر پہ عمران ہن چھوڑ کے گیا ہے انیس ارب ڈالر پہ فارل رمیٹنس تھی جو اکتیس شہر یا سات ارب ڈالر پہ عمران ہن چھوڑ کے گیا ہے اٹھتیس ارب کے قریب ریوینی کلیکشن تھی ان کی جو 600 اک سو ارب پہ میرا لیڈر عمران ہن چھوڑ کے گیا ہے یہ برودی سرنگ چھوڑ کے گیا ہے چار اشریہ چھی پرسنٹ پہ عمران ہن ایگری کلچر گروہد کی برودی سرنگ پہ چھوڑ کے گیا ہے سات اشریہ چھی پرسنٹ پہ انڈریسٹیل گروہد کی برودی سرنگ پاکستان اور عمران ہن چھوڑ کے گیا ہے چھے یا چار پرسنٹ پر آپ کا سرویس سیکٹر گروہ کر رہا ہے یہ عمران ہاں برودیس رنگے بقول ان کے چھوڑ کے گئے لاشکیل منفیکشنگ نے تریحی پندرہ پرسنٹ سے وہ گروہ کر رہا تھا کونسی برودیس رنگوں کی بات کر رہے ہیں اور آخری برودیس رنگ فیٹ اف جو ان کے دور حکومت میں نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستانیوں دو ہزار اٹھارہ فیوری میں فیٹ اف گری لسٹ میں ڈالا گیا وہ بھی آپ کے سابق وزیر اعظم عمران ہان نے چونتیس پوائنٹس جو رکھے تھے فیٹ اف نے وہ نکالے ہیں پاکستان کو گری لسٹ میں یہ ہے برودیس رنگے جن کی باتیں کر رہے ہیں یہ سزلین مات بیا اس وقت پاکستان میں آج کیا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں